پٹوڈی خاندان کی بہو بننے کے بعد کرینا کچھ زیادہ ہی سنسکاری بنتی ہے لیکن سیف سے شادی کرنے سے پہلے کئی لڑکوں کے ساتھ رشتے بنائے ہیں زیادہ تر لوگوں کو شاہد اور کرینا کے لپڑوں کے بارے میں پتا ہے لیکن انہوں نے اپنا فلمی کریئر بنانے کے لیے کئی بڑے بڑے ایکٹر اور ڈائریکٹر کو بھی پھنسایا ہے سب سے پہلے نام آتا ہے ریتھک کا کبھی خوشی کبھی گم فلم سے دونوں کے بیچ عشق بازیاں چلنے لگی تھی میڈم ہر جگہ ریتھک کی باہوں میں باہیں ڈالے دیکھی جاتی تھی ریتھک شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کرینا سنگ افیر کر رہے تھے کہا تو یہ بھی جاتا تھا کہ دونوں کی نزدیکیاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کے پاپا کو بیچ میں آنا پڑا اور کرینا کے ساتھ فلم کرنے پر بھی بین لگا دیا ادھر ریتھک کا ساتھ چھوٹا تو تشار کپور بھی ان کے عشق میں دیوانے ہو گئے لیکن میڈم کا تو دل فریدن خان کے لیے دھڑک رہا تھا دونوں کے بیچ فلم فدہ سے آشکی سٹارٹ ہو گئی اور میڈیا میں ہر جگہ انہی کے ساتھ چپ کی نظر آتی کہیں کہیں کرینا تشار کو بھی اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر رکھ رہی تھی تب ہی تو جتیندر کے صاحب زادے ان کا گھنٹو گھنٹو ویٹ کرتے تھے اگر آج بھی لوگ کرینا کے بائی فرنڈ میں کسی کو جانتے ہیں تو وہ شاہد ہی ہے شاہد سے کھلم کھلہ پیار کیا تھا ٹاک شو ہو یا بولی وڈ پارٹی ہر جگہ شاہد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نظر آتی تھی لیکن کہتے ہیں نا پیار سچا نہ ہو تو ساتھ چھوٹ ہی جاتا ہے ایسا ہی کچھ شاہد کے ساتھ ہوا شادی کا وعدہ ان سے اور چپکے چپکے ڈیٹ کرنے لگی سیف کو جب دو کے ساتھ آشکی ہوگی تو ایک کا ساتھ چھوٹے گا ہی جب یہ بات شاہد کو پتا چلی تو دونوں کے بیچ جھگڑا شروع ہو گیا ویسے کرینا سکسس پانے کے لیے اتنی بے شرم بن گئی تھی جس بھی سٹار کے ساتھ کام کرتی ان کا اس سے افیر شروع ہو ہی جاتا سیف علی خان کے ساتھ پہلے انہوں نے عشق بازی کی قربان فلم میں تو ساری ہادیں پار کر دی ایک سے ایک بولڈ سین دے کر ویسے شرم تو انہیں تبھی بھی نہیں آئی جب انہوں نے فلم کمبخت عشق میں اپنے دوست اکشائے کمار کے ساتھ ہات سین دیئے ان دنوں لوگ کہنے بھی لگے دونوں کے بیچ افیر ہے لیکن یہ سچ تھا یا نہیں کہنے ہی سکتے اگر کرینا کے عاشقوں کی لسٹ گنائے تو شاید کبھی یہ ختم نہ ہو کیونکہ میڈم کا افیر تو چھوٹی سی عمر میں ہی شروع ہو گیا تھا بچپن میں بھی وکی نحلانی نام کے شخص سے پیار ہوا تھا اور وہ وکی نحلانی کوئی اور نہیں ڈائریکٹر پہلاج نحلانی کے بیٹے ہی تھے جب کرینا کی ماں ببیتہ کو پتا چلا تو انہوں نے بیبو کو بہت ڈانٹا اور کہا کی پہلے اپنے کریئر پر دھیان دو لیکن پھر بھی کرینا چپکے چپکے وکی سے ملا کرتی تھی بھلے کرینا سے عمر میں سیف دس سال بڑے ہو لیکن ان کی محبت کے قصے بھی کم نہیں ہے جس طرح ان کی بیوی نے کئی بائی فرینڈ رکھیں ویسے پتی بھی کوئی دودھ کے دھولے نہیں سیف اپنے سے دس سال بڑی ایکٹریس سے عشق فرماتے تھے انہوں نے کئی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزاری ہے پہلے انہوں نے اپنے سے بڑی ہیروین امرتہ سے تلاک لیا اور پھر اٹالین موڈل روزا سے آشکی کرنی سٹارٹ کر دی وہ اس کے پیار میں پاگل ہو چکے تھے اس کے بعد ان کی زندگی میں انہوں نے انٹری ہوئی کرینہ کی سیف روزا کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے لیکن کرینہ نے انہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا کچھ سال بعد کرینہ اور سیف نے شادی کر لی ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد کرینہ نے افیر نہیں کیا ہو جب ارجون کپور کے ساتھ انہوں نے ایک فلم کی تھی تب وہ ارجون کی دیوانی ہو گئی اور میڈیا میں ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ ارجون کپور ایک گڑ کسر ہے اور اگر فلم کی لیے سکرین پر انہیں کس کرنی پڑے تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے مطلب کہیں نہ کہیں میڈم کے دل میں ارجون کپور کے لیے فیلنگ جگنے لگی تھی وہ کھلم کھلا سٹیج پر بھی بول چکی ہے کہ وہ ارجون سے پیار کرتی ہے آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں